جنرل سائنس کے ادر جو ہمارا جو پہلا ہی ٹاپک ہوتا ہے جو ہم یہاں پر سٹارٹ کرتے ہیں آچھا جی بریک لینی ہے چلیں پائی منٹس کی بریک ہے جی پہلے بلٹی کلاس ہوگی جنہوں نے کوئی بریک لینی ہے دو تین منٹس پہ بریک لینے کوئی گنا سٹارٹ دا اگزیکٹلی آفٹر فائی منٹس پہ ہم سائنس سٹارٹ کریں گے آپ پائی منٹس کی بریک لینے گا جی پہلے ہم بلٹی کلاس لیا کریں گے ایک گھنٹے کی پھر ایک گھنٹے کی سائنس ہوا کرے گی سیکس دے دا ویک یہی روٹین ہوا کرے گی ویکلی تیسٹ ہوا کرے گا منڈے کو منڈے کو تیسٹ بھی ہوگا تیسٹ آپ خود ہی حل کیا کریں گے منڈے کو کلاس بھی ہوا کرے گی تیسٹ آپ کو پی ڈی ایف شکل میں دے دیا جائے گا آپ خود ہی گھر سے حل کر کے اس کو پی ڈی ایف آم میں جمع کروا دیں گے فی اس کی ایٹھ آوزند اپ پورے کورس کی ایک منت میں آلماست فور ٹو فائی ویکس کے اندر کورس کور ہو جاتا ہے اور اس میں ہمیں کوئی نہیں ہوتا جلدی رکھے بھی ہمیں فور ویکس کے اندر ہی ختم کرنا ہے اگر فور ویکس سے اوپر ہمیں چار کلاس لینی پڑتی ہیں تو بک جو ہے وہ جنرل سائنس ان ابلٹی بائی میاں شفیق جہانگیل پبلیکیشنس ٹھیک ہے وہ اپنے بائی کرنی ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں کبھی بھی یہ ریکمینڈ نہیں کرتا کہ آپ صرف ایک ہی بک جو اس کو آپ سٹڈی کریں حالانکہ وہ میری اپنی بک ہے لیکن اگر آپ سارے کے سارے وہی ہی ہیڈنگز لکھ کے آئیں گے ہر بندہ اور اسی طرح کا ایک content producer کے آئیں گے تو examiner after some time bore ہونا شروع ہو جاتا ہے تو آپ کو اچھا score نہیں ملے گا آپ کو اس میں تھوڑی variety لے کے آنے ہیں ٹھیک ہے math کے لیے ہم practice questions دیتے ہیں ٹھیک ہے book کے اندر بھی ہیں لیکن otherwise بھی ہم ساتھ میں handouts دیتے ہیں obviously جو students ہیں یہ syllabus جناب یہ صرف css کے لیے ہے یہ پورا css کا ہی ہم اس میں syllabus cover کرنا classes شروع ہو چکی ہیں ہمارے پاس registration already 10 plus students کی registration ہو چکی ہیں یہ ہے تو آج ہم نے صرف demo class رکھی ہے جو کوئی اور join کرنا چاہے وہ کر لے ٹھیک ہے تو اس کے بعد کل کوئی demo class نہیں کل سے regular class physical classes ہم دیکھیں گے اکتوبر کے 1st week میں شاید یا اس کے بعد بلکہ اکتوبر کے 2nd week میں انشاءاللہ شروع کریں گے physical classes will be in the 2nd week of october لیکن ابھی آپ دیکھیں جو لوگ آپ کو اگر آپ کے پاس internet connection اچھا ہے contact number ویڈا دیں جہاں پہ کسی نے فیس ویڈا کے لیے رابطہ کرنا ہے if you have a good internet connection میں ایسا نہیں کیونکہ physical میں بھی میں نے خود ہی پڑھانا ہے online میں بھی میں نے خود ہی پڑھانا ہے ٹھیک ہے آپ آرام سے گھر بیٹھیں ایک تو پٹرول کی بچت آنے جانے کی tension کی بچت گھر میں بیٹھ کے چھپ کر کے اپنا آرام سے پڑھیں ٹھیک ہے ابھی تو یہ ایک بہت بڑی مطلب Corona کی وجہ سے یہ ایک blessing بھی ہوئی ہے پاکستان کرنا ہے جس طرح وہ online marketing یا online trade یا e-commerce وہ یہ Corona کی وجہ سے لوگ پاس کہ ابھی ہم تو اکثر اکیڈمی میں ہمیں فوڈ پانڈا سے کھانا مگواتے ہیں جی ہم جنرل ناللج کی کلاسز آفر کرتے ہیں جنرل ناللج کی ہمارے بڑے بہترین ٹیچر ہیں تنبیر رانجا صاحب he gonna start classes from tomorrow ان کا سیشن کل سے شروع ہو رہا ہے وہ 2-month کا سیشن ہوتا ہے پورا اس میں وہ پورا gk کرواتے ہیں انڈین ہسٹری اسلامیک ہسٹری جوگرافی اس کے اندر math بھی ہوتا ہے اس میں وہ انگلیش کی بھی جو بے سری جسے questions آتے ہیں one paper exam یا سکریننگ ٹیچر کے اندر وہ کرواتے ہیں ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ کیا کہتے ہیں مظرم جو بھی gk کے اندر جس قسم کے بھی questions آتے ہیں پورا 2-month کا full flash session ہوتا ہے اس کی 15,000 فیئی ہے دو ٹیچر اس کو پڑھاتے ہیں وہ تو کافی long لیکن یہ ہے کہ اگر ایک دفعہ آپ وہ session لے لیں تو وہ سارا اس میں clear ہو جاتا ہے یہ لیکچر جو ہیں ایک آپ کو بتا دوں کہ میں recordings ہم نہیں دیتے اس کی وجہ یہ ہے کہ we had a very bad experience with the recordings بچوں کو recording دینے شروع کرتے ہیں بچے کلاس میں آتے ہی نہیں ہیں ٹھیک ہے نا تو we don't provide recordings ٹھیک ہے کلاس میں آئیں کسی کو serious issue ہے وہ پہلے بتائیں کہ سر یہ میرا issue ہے پھر اس کو ہم کو پروائیڈ کر دیتے ہیں ایک تو ہمارے پاس صرف 5-6 teachers پڑھا رہے ہیں لیکن کر ہی نہیں سکتے ٹھیک ہے so we discussed recording اور اس کی simple reason ہے بچے پھر کلاس میں آتے ہی نہیں ہیں وہ کہتے ہیں بس ٹھیک ہے یا recording تو ملدہ نہیں بیٹھ کر recording بات میں دیکھ لیں گے mcqs دیکھیں mcqs کرنے کے لیے web sites ہیں اگر general science and ability کی بات کرتے ہیں تو میری book پرانی اگر آپ کو کہیں سے مل جائے تو اس کی کافی کروانے ہیں ابھی تو وہ market میں ذرا short ہے اس کو اگر آپ کر لیں تو وہاں سے ہو جاتے ہیں بس ایک دو مندر زیادہ باقی لوگ بھی تھوڑا بریک کر لیں پھر ہم سکر کرتے ہیں اس کا اس کا بھی جہاں گیر ورٹ ایمزی پبلیشر ہے آتھر میہ شفیقی ہے آپ کو یا تو کسی اول بک سٹور سے یا پنجاب میں اگر ہیں پنجاب یونیورسٹی کی فوٹوکاپی ایس ٹی سی یا وہاں سے مل جائے گی اکثر فوٹوکاپی حالوں نے رکھی ہوئی یا پٹیالہ والوں میں بھی رکھی ہوئی ہے وہ کتاب اصل میں وہ اس کا reprint نہیں کیا میرے پاس تائم ہی نہیں تھا اس کی کوکر ایکشن بارہ گانی تھی وہ پچھلی سکیم کے مطابق تھی لیکن وہ بہت بہترین ہے اس میں ایم سیکیوز میں غلطیاں چلتیاں نہیں ہیں اس لئے آسے وہ بڑی اچھی ہے یا سائم ایم سیول سرونٹ میرا جو ہے وہ 2008 کا سی ایس ایس ہے I'm serving in Pakistan audit and account service ایم سی کیوز کا کوئی نئی اوڈیشن نکال لیں گے ابھی سائنس کی بک کا تو ابھی مارا کوئی پلان نہیں ہے وہ پہ بہترین ہے ٹھیک ہے ٹائم ملے گا تو دیکھیں گے ایم سی کیوز کا وہ ہے پرانے دوزار سولہ سے پہلے کا اوڈیشن ہے پرانے سیبر کے مطابق پرانے سلیبز میں آپ کو پتا ہے پچاس نمبر کے صرف ایم سی کیوز ہوتے تھے تو وہ اس کے لئے کتاب بنائی تھی یہاں پہ صرف سائنس کی بات کریں اب اکانٹنگ اورٹنگ کا تو آپ وہ پیچھر سے پوچھیں آئی آر کے وقاس صاحب ہیں ان سے پوچھیں یہ ساجر سلطان کو رسپونڈ کر دو آپ پرائیوٹ میسل میں ڈائیگرام بنانے بہت ضروری ہے نمبر ہی نہیں آتے اس کے بغیار سائنس میں اگر آپ ڈائیگرام نہیں بنائیں گے پیپر میں میں دو تین جو ہے وہ سائنس کے میجر جو لیکچرز ہوتے ہیں جو آپ کا آسٹرونومی ہے کیونکہ اس میں سے ابجیکٹیو لازمی آتے ہیں ہیمن بیالوجی میں سے ابجیکٹیو لازمی آتے ہیں کمیسٹری کے ہیں جو عام ٹیچرز جن کا سائنس کا پیگرام نہیں ہوتا خونکوٹر کا پرویم ہوتا ہے وہ وہ میں کرواتا ہوں باقی تو اس میں اتنا پرویم نہیں ہوتا باقی وہ دوسری دیچر کرواتے ہیں یہ proven mentorship یہ ہے آپ کو ابھی رفان mentorship ہی کر رہے ہیں باقی آپ نے اگر کوئی پسنلی آکے کچھ چیز دسکرنی ہی ہوتا تو ٹائم لے کے آجیں ٹائم لے کا مدلب ہے کہ کلاسز ہوتی ہیں کہ بھی کوئی انٹیبو لے رہے ہوتے ہیں یوٹیوب کے لیے تو بیزی ہوتے ہیں تو آپ نے کچھ چیزیں دسکرنی ہے تو you can come and join no worry اب بلٹی کے لیے اگر آپ ایکسٹر کوئی مٹیر کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے میں رکمنٹ کرتا ہوں یا تو جیاری سے پریکٹس کار لیں یا انٹرنیٹ سے پریکٹس کار لیں سیمیلر ٹائپ کچھنیٹر پڑھا ہوا انٹرنیٹ پر انڈیا بیگس پر پڑھا ہوا اور بیش وہاں ویپ سائٹ پر پڑھا ہوا کہیں سے بھی لے لیں اگر آپ ایکسٹر مٹیر پرنے اول تو جو بک میں پڑھا ہوا اسی کی پریکٹس کر لیں وہ ہی بہت ہے بچے اسی کی پریکٹس پوری نہیں کرتے مینٹ میں تھوڑی سی مجھے ایک دو منٹ کی بریک دیں I'm coming again اچھا جی we're gonna start the general science جو ہمارا پہلا ٹاپک ہوتا ہے astronomy کا ہوتا ہے astronomy کے اندر جو سب سے پہلی چیز جسس کی جاتی ہے وہ what is universe ٹھیک ہے آپ نکل جائے اب اصل میں ابھی وہ سمان لے کے آ رہے ہیں اس میں اس وجہ سے میں کہہ رہا تھا سارا فنیچر لے کے آ رہے ہیں ہاں تھوڑا رکھ جاؤ جی universe ٹھیک ہے universe جو ہے کی دیفنیشن کیا ہے اچھا ٹھیک ہے universe کی دیفنیشن کیا ہے ہاں میں سے کوئی بندہ universe کی دیفنیشن کرے گا what is the definition of universe اتہار شفیق نے دیفنیشن کیا ہے جو کہ کافی اتک بیتر ہے شانزے کی دیفنیشن غلط ہے اسمان کی بھی غلط ہے دیفنیشن پورا کورسی کور کریں گے ابھی زاری بات ہے پورا کورسی کور کریں گے we will cover each and everything i'm asking about the definition of universe yes zari that's good اچھا یاد رکھیں کہ sum total of everything اب اب کہیں گے دو جگہ دو ورڈ سم آگیا totality of everything جو ہے یا collection of matter and energy ٹھیک ہے in time and space collection of matter and energy in time and space اب یہ لفظ time and space ہم کیوں mention کرتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ جب universe شروع میں create ہوئی تھی تو بہت سارا matter جو ہے وہ annihilated ہوئی ہوا تھا that is also part of the universe time and space جب سے universe بنی ہے universe کی age کیا ہے بھلا 13.7 billion years expand کر رہی ہے تو جو اس کا acceleration speed ہے اس سے ہم calculate کرتے ہیں جی احمد بھلک کی definition ٹھیک ہے collection of matter and energy in time and space is called universe تو سب سے پہلے تو بات آگئی یہ universe کی definition ہو گئی ٹھیک ہے اب آ جاتے ہیں کہ universe کا fundamental unit کیا ہے جیسے ہم کہتے ہیں کہ human body کا یا living organism کا fundamental unit cell ہے matter کا fundamental unit کیا ہے atom ہے fundamental unit of universe universe کا fundamental unit کیا ہے ٹھیک ہے اچھا یہ بہت لمبی detail ہو جائے کہ star oldest کیسا star کی stages ہوتی ہیں star کی chemical composition change ہوتی ہے with passage of time پھر اس کے اندر اس کی energy وہ بھی change ہوتی ہے ٹھیک ہے fundamental unit of universe کیا ہے light year is not the fundamental unit of universe light year is the unit of distance fundamental unit of universe is galaxy جس سرہ ہماری galaxy is milky way ٹھیک ہے there are billions of such galaxies in the universe so universe کا fundamental unit ہے وہ کیا ہے آپ کا galaxy ہے planet is something as please میری بات سنیں ابھی galaxy کیا ہے galaxy is a combination of billions of stars combination of billions of stars combination of billions of stars ٹھیک ہے billions of stars کا جو combination ہے that is called a galaxy star کیا ہوتے ہیں جو luminous ہوتے ہیں جو ان کی اپنی light ہوتی ہے like sun is a star sun کیا ہے star ہے planet تو کچھ بھی چیز نہیں ہے ٹھیک ہے پلانٹ is a very tiny thing ٹھیک ہے تو اور ایک galaxy کے اندر billions like ہماری جو milky galaxy ہے اس کے متعلق کہا جاتا ہے کہ اس میں 400 billion کے قریب اس میں stars ہیں صرف ہماری milky galaxy کے اندر and there are billions of such galaxies پہلی بات تو یہاں تک clear ہوگی next question آتا ہے origin of universe کہ universe جو ہے وہ بنی کیسے اس کے متعلق theories ہیں ساری کے ساری theories ہیں when i say word theory تو it means کہ nothing is final where is my mobile when we call it theory تو it means کہ یہ final چیز نہیں ہے لیکن جو اس وقت origin of universe کے متعلق جو سب سے famous theory ہے that is called big bang theory big bang theory what is big bang theory big bang theory یہ کہتی ہے matter and energy چھوٹے سے point پہ concentrated تھا and it suddenly expanded یہ suddenly کیا کر گیا expand کر گیا we normally use the word explosion that is a wrong word that is a wrong word it was not an explosion یہ اکس کتابوں میں لکھا ہوتا ہے it was sudden یا accelerated expansion 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 یہ بات یاد رکھیں میں کتاب میں بقیدہ اس کی heading چھوٹا 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 سنگولیریٹی اس کو کیا نام دیا گیا تھا سنگولیریٹی کا نام دیا گیا تھا اور یونیورسٹ ایک چھوٹے سے نکتے میں 10 کی پاور مائنس 41 سیکنڈز میں جتنا ہمارا سورل سسٹم ہے اتنی بڑی ہو چکی تھی 10 کی پاور مائنس 41 سیکنڈ یہ بھلا کتنے بنتے ہیں 0.0 کے ساتھ آپ چالیس سفرے لگائیں اور پھر ایک لگائیں جا کے ٹھیک ہے اور اس کے ساتھ سیکنڈ لکھیں تو یہ 10 کی پاور مائنس 41 سیکنڈ بنتا ہے اتنا چھوٹے ٹائم کے اندر یونیورس جو تھی وہ ہمارے سولر سسٹم کی جتنی پھیل چکی تھی ٹھیک ہے یہ بات پہلے کلیر ہوگی کہ وہ ایکسپینشن بہت زیادہ تیز سا آپ کو لیکچر نوٹ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اگر آپ کے پاس میری بوک ہے تو وہ ساری چیزیں اس کے اندر ہیں پلس آپ کو کچھ سلائیڈز مل جائیں گے اگر میں سلائیڈ سے پڑھاؤں تو ساتھ میں سلائیڈز دے دیتا ہوں ٹھیک ہے اب آج ہیں ذرا کہ آپ کو پتا ہوگا کہ اگر ہم ایٹم کی بات کرتے ہیں ایٹم میں کیا ہوتا ہے بھلا تھوڑا سے پہلے ایٹم کو دیکھیں ایٹم میں آپ کو پتا ہوگا کہ اندر نیوکلیس ہے نیوکلیس میں پروٹان اور نیوٹران ہوتے ہیں اور باہر کیا ہوتے ہیں الیکٹران ہوتے ہیں اور یہ جو پروٹان اور نیوٹران یہ کس چیز کے بنے ہوتے ہیں یہ جو پروٹان بغیرہ ہے یہ کس چیز کے بنے ہوتے ہیں ان کو بولتے ہیں کہ یہ کوارکس کے بنے ہوتے ہیں کوارکس تو کہتے ہیں کہ جب یونیورس بنی تھی تو سب سے پہلے کوارکس جنریٹ ہوئے تھے ٹھیک ہے ان کوارکس نے ملکر اگلا سٹیپ کیا تھا انہوں نے سب اٹامک پارٹیکلز بنائے تھے سب اٹامک پارٹیکلز مطلب کیا بنا تھا پروٹان نیوٹران الیکٹرون وغیرہ بنے تھے پروٹان نیوٹران الیکٹرون وغیرہ بنے تھے انہوں نے ملکر سب سے پہلے ایٹم بنایا تھا اور سب سے پہلا ایٹم کونسا وجود میں آیا تھا that was ہائیڈروجن ٹھیک ہے ہائیڈروجن پہلا ایٹم آپ کا کونسا وجود میں آیا تھا ہائیڈروجن وجود میں آئے تھا ٹھیک ہے پھر جو ہائیڈروجن ہے اس کے مطلقہ آپ نہیں چارجر دینا ہائیڈروجن جو ہے جو ہائیڈروجن ایٹمز ہیں ان کا آپس میں ہوا تھا فیوزن فیوزن کیا ہوتا ہے یہ دو پروسس ہوتے ہیں یہ بھی آپ سمجھاتا ہوں ان کے فیوزن سے ہیلیم بنی تھی اور اس کے نتیجے میں بہت زیادہ انرجی ریلیز ہوئی تھی یہ آپ کو سمجھا دیتا ہوں فیوزن کیا ہوتا ہے یہاں پہ الیدہ سے لکھ کے فیوزن کی میں آپ کو ڈائیگرام باہر والی سائٹ پہ ہوگی جاتا فیوزن میں آپ کو سمجھاتا ہوں what is fusion فیوزن کیا ہوتا ہے جب آپ کا ہائیڈروجن پلاس ہائیڈروجن ایٹم آپ سے ملتے ہیں اور اس کے نتیجے میں ہیلیم بنتی ہے پلاس انرجی نکلتی ہے this reaction is called fusion reaction پھر آپ نے ایک اور reaction کا نام سنا ہوگا فیشن فیشن کیا ہوتا ہے جب آپ کا یورینیم ایٹم جو ہے یورینیم ایٹم جب اس کے ساتھ آکے نیوٹران ٹکراتا ہے تو یورینیم آپ کا بریک ہو جاتا ہے بیریم پلاس کرپٹان کے اندر اور اس میں بھی پلاس آپ کی انرجی ریلیز ہوتی ہے اس کو بولتے ہیں نیوکلیر فیشن reaction یہ اکثر ابجیکٹم ہی پوچھ لیا جاتا ہے کہ جو آپ کی یونیورس یا جو گلیکسیز ہیں یا سٹارز کے اندر وہاں پہ کیا ہو رہا ہوتا ہے فیوزن reaction ہو رہا ہوتا ہے اور جو آپ کا نیوکلیر رییکٹر ہے یا آٹامک برنب ہے اس کے اندر کونشہ reaction ہو رہا ہوتا ہے فیشن reaction ہو رہا ہوتا ہے ویسے بھی لفظ سے یاد رکھیں فیوزن کا مطلب کیا ہے دو چیزیں فیوز ہو رہی ہیں فیشن کا مطلب کیا ہے دو چیزیں بریک ہو رہی ہیں تو یہ آپ کو پروسس سمجھا رہا تھا سنگولیریٹی جو ہے جب اس میں expansion ہوتا ہے تو سب سے پہلے کونسی چیز بنتی ہے quarks بنتے ہیں جو سب اٹامک پارٹیکل سے بھی چھوٹے ہوتے ہیں پھر اس کے کیا بات بنتے ہیں سب اٹامک پارٹیکلز وہ ملکہ کیا بناتے ہیں اٹامک پارٹیکلز ہائیڈروجن بنتی ہے اس میں کیا ہوتا ہے فیوزن ہوتا ہے جیسے ہیلیم بنتی ہے اور اس کے انتیجے میں آپ کی انٹروجی ریلیز ہوتی ہے تو اس طرح کر کے آپ کو یونیورس کے اندر کیا ہوا تھا انٹروجی ریلیز ہوسنا شروع ہوئی تھی اب آپ کی جو یونیورس ہے اس کو جب ہم کرتے ہیں نا expansion کو تو اس طرح کر کے آپ گراف کی شکل میں بھی اس کو آپ شو کر سکتے ہیں کہ آپ کی جو یونیورس ہے اس سائٹ پہ آپ کیا لینے ٹائم لینے اور اس سائٹ پہ آپ کیا لینے پھائلتی جا رہی ہے ٹھیک ہے جیسے جیسے آپ کا ٹائم بڑھتا جا رہا ہے یونیورس اس طرح نہ کریں بلکہ اس کو اس طرح کر لیتے ہیں یہ لینئر ڈائیگرام بنانے کے بجائے we can do it like this کہ یونیورس جو ہے وہ یہ سنگلریٹی سے یوں جیسے جیسے آپ دیکھیں یہ ٹائم بڑھتا جا رہا ہے آپ کا یونیورس آپ کی کیا کرتی جاتی ہے ایکسپینڈ کرتی جاتی ہے تو یہ آپ کا ہو گیا پہلا اس کو ہم بولتے ہیں بیک بینک تھیوری اس کے بعد ہمارا جو نیسٹ کوئیسٹن آ جاتا ہے بیک بینک تھیوری کے بعد میں آپ کو بھی آج ایکلیپسز کرواؤں گا کیونکہ اکثر بچوں نے یہاں پہ کوئیسٹن پوچھا کہ سب ڈائیگرام بنانا کتنا کا ضروری ہے ایکلیپسز ایکلیپسز یا گرہن جس کو بولتے ہیں ایکلیپسز آپ کو پتا ہے دو قسم کے ہوتے ہیں ایک آپ کا ہوتا ہے سولر ایکلیپس اور دوسرا آپ کا ہوتا ہے لونر ایکلیپس ایکلیپس کی ویسے کیا ڈیفنیشن ہے جب ایک ہیونلی بارڈی جو ہے وہ کسی دوسری ہیونلی بارڈی سے اپسکیور ہو جائے ماسک ہو جائے تو اس کو ہم کیا بولتے ہیں ایکلیپس بولتے ہیں یہ بات کلیر ہوگی جناب جی کال ریگلر سیشن میں جن کے کوئی آج کے اپنے لائن اس طرح سے لگانی ہے اور ایک آپ نے لائن لگانی ہے اس طرح سے یہ لائن اس کو نا باہر سے ٹچ کر کے جانی چاہیے بس ٹھیک ہے اچھا پھر ایک آپ لائن لگاتے ہیں اس کے اندر سے ایک آپ لائن لگاتے ہیں اس کے اندر سے یوں یوں اور آپ نے وہاں پہ سکیل کا استعمال کرنا ہے ٹھیک ہے یہ بات یاد رکھنی ہے ٹھیک ہے یہ اس طرح کر لیتے ہیں بلکہ میں نا ایک سیکنڈ جس آپ کو ابھی میں کر کے دکھاتا ہوں یہ تو بڑا آسان ہو جائے گا یہ آگیا سن یہ آگیا آپ کا مون ٹھیک ہے ابھی ذرا دیکھیں کیا ہوتا ہے جناب یہ سن آگیا یہ مون آگیا ابھی ذرا دیکھیں اگر ڈائیگرام کیسی بنتی ہے ایک لائن آپ نے جناب ادھر سے کھینچی یوں کر کے ٹھیک ہے ایک لائن آپ نے ادھر سے کھینچ نہیں ہے یوں کر کے ملکل اس کو ہم جنابٹی میں کہتے ہیں ٹیجن پھر آپ نے ایک لائن ادھر سے کھینچ نہیں ہے ایسے ٹھیک ہے پھر آپ نے ایک لائن ادھر سے کھینچ نہیں ہے ایسے ٹھیک ہے اچھا جی اب آپ ایک کام اور کر سکتے ہیں کہ اس کو اچھا یہ ٹھیک ہو گیا اس کو آپ تھوڑا سا اس طرح کر کے ایکسٹینڈ کر سکتے ہیں اس کو بھی تھوڑا سا ایکسٹینڈ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یا اسی لائن کو بھی ایکسٹینڈ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے ایک منٹ آپ اسی لائن کو بھی ایکسٹینڈ کر سکتے ہیں جو پہلی والی ہے ٹھیک ہے اچھا اب آپ تیسرا object یہاں پہ بنا دیں جو کہ ہماری earth ہے ٹھیک ہے تیسرا object بنا دیں جو that is our earth ٹھیک ہے جنار اس کو آپ ادھر لیں ایسے کر کے چلے میں یہاں پہ فٹ کر دیتا ہوں ہے so that is our earth ٹھیک ہے جنار now what we gonna do is میں earth کو تھوڑا فیلن کر دیتا ہوں تاکہ یہاں پہ یہ جو اندر ہے یہ نظر نہ آئے جو کچھ بھی ہے ٹھیک ہے اچھا یہاں بھر جو گوھر سے دیکھیں what's gonna do ٹھیک ہے جو آپ کا ہے جس کو ہم بولتے ہیں جب آپ نے یہ جو لائنے لگائیں ہیں تو یہ جو اندر والا ریجن ہے نا یہ والا یہ جو اندر والا جس کو میں ابھی ڈاک کر رہا ہوں اس کو میں ڈیفرنٹ کلر سے ڈاک کرتا ہوں اس سے کرتا ہوں یہ جو اندر والا ریجن ہے جس کو میں ابھی ایسے ڈاک کر رہا ہوں اس کو ہم آسٹرونومی کی لینگویج میں بولتے ہیں یہ اندر والی جو کون بنی ہویا اس کو میں ڈاک کر رہا ہوں ٹھیک ہے نا This is called پینمبرہ اس کو کیا بولتے ہیں پینمبرہ بولتے ہیں اور یہ جو باہر ہے میں ایسے جیسے دانشانے سے لگا رہا ہوں یہ دو باہر بھی کونے بنی ہوئے ہیں اوہ سوری 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 اندر والے کو امبرہ بولتے ہیں اندر والے کو امبرہ بولتے ہیں باز کافت پڑھاتے ہوئے آپ اور باہر والے یہ جو دو کونے ہیں that is called پنمبرہ یہ والے بھی پنمبرہ ہے اور اوپر والے بھی پنمبرہ ہے یہ لیٹین وارڈ ہیں جس کا مطلب ہے complete shadow یا dark shadow اور جو پنمبرہ اس کا مطلب ہے partial shadow ہوتا یہ ہے کہ اگر آپ ذرا گوھر سے دیکھیں ہم میں یہاں پہ blue color use کروں گا اور میں آپ کو یہاں پہ دکھاتا ہوں ہمیں یہاں پہ بلو کلر یوز کرنا ارت پہ یہاں پہ رہنے والے لوگ اتنے سے ایریے میں جب ایکلیپس بنے گا ہوا کیا کہ مون نے سن کی لائٹ کو بلوک کر دیا اور یہاں پہ ایک ڈارک پون آپ کی بن گئی ارت پہ اگزیکٹلی اس جگہ پہ رہنے والے لوگوں کو بالکل بھی سن نظر نہیں آئے گا سن ٹوٹلی ماسک ہو جائے گا ٹوٹلی بلوک ہو جائے گا تو یہاں پہ کیا ہوگا ٹوٹل سولر ایکلیپس ہوگا ابھی ہم ایکلیپس کی ٹائپس نہیں پڑھ رہے لیکن ویسے آپ کو تو دسیز دا فگر آف ایکلیپس یہ سولر ایکلیپس کی ڈیاغرام ہوگی جب تک آپ یہ ڈیاغرام نہیں بنائیں گے ابھی یہاں پہ آپ کو میں لونر ایکلیپس کی ڈیاغرام بھی ملا کے دکھاتا ہوں ذرا لونر ایکلیپس کی ڈیاغرام دیکھیں یہ آپ کا آگیا سن یہ آگئی جناب آپ کی آرد ٹھیک ہے اس کو ذرا آپ نے ادھر کی رکھنا ہے تھوڑی سی چھوٹی کر لیں آپ نے جب بھی ڈیاغرام بنانی ہے ہمیشہ یاد رکھیں پہلے آپ نے دو اپجیکٹی بنانے ہیں سارے اپجیکٹی بنانے ہیں صرف پہلے دو اپجیکٹی بنانے ہیں ٹھیک ہے یہ پہلی لائن لگائی سیم وہی کام کرنا ہے آپ نے پہلے دو باہر والی لائنیں لگانے ہیں ٹھیک ہے یہ آپ نے سیکنڈ لائن لگائی پھر آپ نے اندر والی لائن لگانے ہیں ٹھیک ہے اچھا جی اب آپ لگانے لگے ہیں اب یہاں پہ آپ لگائیں گے اندر والی لائن یہاں پہ یہ دیکھیں یہ ہوگی آپ کی اندر والی لائن پھر آپ کی آگے جناب ادھر اندر والی لائن اب 50% سٹوڈنٹ can you believe it 50% سٹوڈنٹ یہ لائنیں گلت لگاتے ہیں ان کو اندر باہر والی لائنیں لگانے ہی نہیں آتی ٹھیک ہے اب یہاں پہ آپ نے کیا کرنا ہے مون بنانا ہے ادھر یہاں پہ آپ نے چھوٹا سا مون بنا دینا ہے ٹھیک ہے اور اس کو میں ادھر تھوڑا موو کر دیتا ہوں ٹھیک ہے یہاں پہ میں موو کر دیتا ہوں اچھا آپ کو ہم نے میں اب یہاں پہ لکھ دوں یہ کیا ہو گیا آپ کا sun ہو گیا. اب یہاں پہ درمیان میں کیا آگیا؟ ارتھا آگیا اور یہ ہے کیا آگیا؟ آپ کا moon یہ بھلا کونسا اکلیپس تھا بھلا؟ یہ تھا solar eclipse یہ بھلا کونسا اکلیپس ہے؟ یہ ہے آپ کا lunar eclipse اچھا یہاں پہ بھی ہم برا پنا برا بان رہا ہے یہاں پہ بھی ہم برا پنا برا بات یہ ذرا دیکھے گا یہ جو درمیان میں یہ جو dark reason بنے گا بلکہ اس کا بھی color ہم dark لے لیتے ہیں یہ جو یہاں پہ درمیان میں ڈارک ریزن بنے گا this ڈارک ریزن ٹھیک ہے اس کو ہم کیا بولیں گے امبرہ بولیں گے ٹھیک ہے نا یہ سارا جو ادھر ڈارک ریزن بنے گا پھر اس کے بعد جو یہ جو باہر آپ کا پارشلی ڈارک جہاں پہ میں یہ دانے سے بنا رہے ہیں اس کو کیا بولیں گے اس میں بھی دیکھیں سینٹر میں کیا بن رہا ہے آپ کا امبرہ اور باہر دو کونے بن رہی ہیں یہ آپ کی کیا آگئی اور یہ بھی کیا آگئی آپ کی کچھ چیزوں کا اس دو ڈائیگرام کے درمیان ہی ڈیفرنس دیکھیں یہاں پہ امبرال کون چھوٹی ہے یہاں پہ امبرہ کی کون جو ہے وہ بہت بڑی ہے وجہ کیا ہے یہاں پہ مون درمیان میں آیا ہے مون کا سائز چھوٹا ہے تو کون بھی چھوٹی بنی یہاں پہ سان اور مون کے درمیان میں ارث آئی ہے مون ارث کا سائز بڑا ہے تو یہاں پہ کون بھی جو بن رہی ہے وہ کیا بن رہی ہے بہت بڑی بن رہی ہے اس لیے کیا ہوتا ہے کہ جہاں پہ لونر کلپس ہوتا ہے اس کا ڈیوریشن بہت زیادہ ہوتا ہے جہاں پہ سولر کلپس ہوتا ہے اس کا ڈیوریشن بہت کم ہوتا ہے کیونکہ اس کی کون بھی چھوٹی ہوتی ہے اور وہ تھوڑے عرصے کے لیے سٹے کرتی ہے اب اگر آپ یہ دو ڈیگرانز بنا دیتے ہیں اور آپ کو اگزامینر پوچھتا ہے کہ آپ سولر اور رونر کلپس کا کیا کریں ڈیفرینشیشن کریں ٹھیک ہے تو اس میں بھی پرابلم ہے آپ کو ٹھیک ہے اس ویری ایزی کہ آپ یہاں سے بڑا ایزی لی کر سکتے ہیں اگر ہمیں جناب یہ تمام انوٹیشن پتا نہ ہوتا فضل پھر سی ایزنز کیوں کرنا ہے بھئی یہی تو کنسپٹ ہے انوٹیشن سے کیا امراد ہے اگر آپ کو یہ نہیں پتا کہ ارث درمیان میں آ رہی ہے یا مون درمیان میں آ رہا ہے اور ان کی پوزیشن کیا ہے تو کنسپٹ سے کیا امراد ہے یہی تو کنسپٹ ہے اگر آپ کو یہ کنسپٹ پتا ہے تو کویسٹن یاد کرنے کی ضرورتی نہیں ہے اسی دیگرام کو آپ بنا کے اور اس کے بعد سارا کویسٹن آپ وہاں پہ لکھ دیں گے you will simply draw these diagrams and then you will explain the whole question over there you don't need to cram it اگر آپ کو یہ دو ڈیگرامز کا پتا ہے یہاں تک یہ بات جناب کلیر ہوگی اچھا فضل کیا اگر میں آپ سولر اکلیپس کو ڈیفائن کرتا ہوں سولر اکلیپس میں کیا ہوتا ہے جناب مون کمز بٹوین دا آرٹھ اینڈ سن مون آرٹھ اور سن کے درمیان میں آ جاتا ہے مون ماسک دا یا بلوکس دا لائٹ آف دا سن فرام ریچنگ تو دا آرٹھ مون سن کی لائٹ کو بلوک کرتا ہے اور آرٹھ پہ لائٹ نہیں پہنچی the people living on earth could not یا cannot see the sun وہ سن کو نہیں دیکھ پاتے ٹھیک ہے اور لونر اکلیپس obviously ڈی ٹائم پہ ہوتا ہے اور لونر اکلیپس تب ہوتا ہے جب آپ کا مون ہمیشہ نیو مون فیز میں ہوتا ہے چاند جو ہے وہ پہلی کا ہوگا سولر اکلیپس ہمیشہ کب ہوگا جب چاند کیا ہوگا پہلی کا ہوگا یہاں پہ یاد رکھیں لونر اکلیپس کب ہوتا ہے ہمیشہ جب چاند چودھویں کا ہوتا ہے اس جگہ پہ مون کے بھی فیزز ہیں مون کو اگر آپ چیک کریں نا تو مون ارتھ کے کے چیکہ لگاتا ہے تو اس کو بولتے ہیں فیزز آف مون اس پوزیشن پہ مون چودھویں کا ہوتا ہے اس پوزیشن پہ مون جو ہے وہ پہلی کا ہوتا ہے دیکھیں تو لونر اکلیپس اکر زیادہ ٹائم آف فل مون فیز اور جب لونر اکلیپس ہوتا ہے ارث کمز بیٹوین دا سن اینڈ دا مون اب لونر اکلیپس میں کیا ہے مون کی اپنی تو لائٹ ہے کوئی نہیں تو مون چمکتا کیسے ہے یہ ایک سارا آپ لوگوں نے سنا ہوگا سارا بکاز مون ریفلیکٹس دا لائٹ آف دا سن اور جب درمیان میں ارث آ جاتی ہے تو سن تک مون کی لائٹ ہی نہیں پہنچ پاتی جب پہنچ نہیں پائے گی تو ریفلیکٹ کہاں سے کرے گا لیر فیٹ بکامز ڈارک کہاں لونر اکلیپس یہ باجنا کلیر ہو گئی تو یہاں پہ میں بچوں کو ایک اسائنمنٹ دیا کرتا ہوں ہمیشہ کہ آپ سولر اور لونر اکلیپس کی ڈائیگرام بنائیں اور مجھے ان کے ڈیفرینسز کر کے دیں اور میں لیٹرل ہی آپ یہ ابھی یہاں پہ دیکھ لیا ہے تو بہت سارے بچے جو ہیں وہ تو اللہ ان کا بھلا کرے وہ دیکھ کے ڈائیگرام یہ غلط بنا دیتے ہیں ان کو یہ چار لائنیں نہیں آتی دیکھ کے یہ ڈائیگرام ہے تو اس کا سلوشن کیا ہے پریکٹس کوئی میں کوئی نیوٹر نہیں ہوں ٹھیک ہے پریکٹس پریکٹس means a man makes a man perfect ٹھیک ہے پریکٹس پریکٹس ڈائیگرام چاہے ہارٹ کی ڈائیگرام ہے لیور کی ڈائیگرام ہے سیل کی ڈائیگرام ہے ایٹم کی ڈائیگرام ہے ٹھیک ہے بیالوجی فیزیولوجی کمیسٹری جتنی بھی ڈائیگرام ہیں وہ پریکٹس سے ہی آپ کی آتی ہیں ٹھیک ہے نیکسٹ ہو گیا مون کی ریفلیکشن کا میں یہ بات کر رہا ہوں دیکھیں مون کی مون is not a star مون is a satellite تو مون کی اپنی لائٹ نہیں ہے جب مون کی اپنی لائٹ نہیں ہے تو مون تو سن کی لائٹ ریفلیکٹ کر رہا ہوتا ہے سن کی لائٹ مون پہ پہنچتی ہے اور مون سے ریفلیکٹ ہوکے ارث پہ آتی ہے ٹھیک ہے اور جب وہ ارث پہ آتی ہے تو ہمیں مون روشن نظر آتا ہے ٹھیک ہے اور وہ بھی رات کے وقت کیونکہ ڈے ٹائم پہ تو ویسی آپ کو ذریبہ مون نظر نہیں آتا ہے ٹھیک ہے اچھا اب یہ ہوتا ہے کہ جب اگر ارث درمیان میں آجا تو سن کی لائٹ ہی نہیں مون پہ پہنچ پا رہی تو اس لیے مون آپ کا جب وہ آپ کو ڈارک شو ہونا شروع ہو جاتا ہے کیونکہ نہ لائٹ پہنچے گی نہ ریفلیکٹ ہوکے واپس آئے گی پھر آپ ان کی آگے ٹائپس ہیں ٹوٹل پارشل وغیرہ اور انیولر وغیرہ اچھا اب ٹوٹل کیا فس کیا یہ مون ہے یہاں پہ اس مون کی بات کرتے ہیں جہاں یہ جو مون ہے یہاں پہ ٹھیک ہے یہ یہاں پہ پڑا ہوا ہے جناب آپ کا ابھی اس جگہ پہ ٹھیک ہے تو کیا اکدم مون وہاں پہ چلا گیا یہ ذریباتہ مون اٹھ کے گئے تو یہ سٹیج بھائی سٹیج اس کے گئے جاتا ہے تو اگر مون کا کچھ حصہ it can be 1% it can be 99.999% اگر مون کا کچھ حصہ بلوک ہو جائے ٹھیک ہے اور باقی جو ہے ویزیبل ہو تو اس کو ہم بولیں گے پارشل لونر اکلیپس اسی طرح پارشل سولر اکلیپس کیا ہوتا ہے کہ اگر مون سان اور کے درمیان کمپلیٹلی نہ آئے بلکہ تھوڑا بہت صرف درمیان میں آئے اور سان کا کچھ حصہ بلوک ہو تو اس کو کیا بولیں گے پارشل سولر اکلیپس اس کی میں گروپ کے اندر جو ہے وہ ایک چھوٹی سی ویڈیو شیئر کر دوں گا ٹھیک ہے جس سے آپ کو یہ بقیادہ بڑا کلیر ہو جائے گا یہ پارشل سولر میں آج اصل میں آپ کو ورچول کروا رہا ہوں میرے پاس اس کی بڑی بہترین پارپوینٹ سلائیڈز بنی ہوئے ہیں تو بچوں کا اصل میں کوشش ہوتی ہے کہ ساتھ جو ہے وہ وائیڈ بورڈ پہ کروائیں گے تو سمٹائم جو ہے وہ ویڈیو ایڈز آپ کے لیے زیادہ ہرپول ہوتی ہیں ٹھیک ہے ویڈیو یا پارپوینٹ سلائیڈ ابھی میں نے کہا کہ میں آپ کو ڈرہ کر کے دکھاؤں گا وہ آپ کو میں ویڈیو جو ہے وہ شیئر بھی کرتا ہوں گا تو اسے بڑا کلیر ہو جاتا ہے تو یہ ہو گیا پارشل اور اگر ٹوٹلی بلوک ہو جائے سن ٹوٹلی بلوک ہو جائے تو ٹوٹل سولر اکلیپس اب آپ کے پاس آ جاتے ہیں ہمارا پاس تھوڑا ٹائم دیا گیا تھوڑی دو تین چیزیں اور کرتے ہیں کرتے ہیں ہم آپ نے اکثر لفظ سنا ہوگا میٹیو رائیڈ ورسز آسٹرائیڈ ان میں فرق بتائیں کیا ہے جنار میٹیو رائیڈ ورسز آسٹرائیڈ ہم نے سولر سسٹم ابھی نہیں کیا سولر سسٹم میں اگر آپ کو بتاؤں صaji ہیں یہ سن ہے جوجب فعل سان کے فلانر موک کر رہا ہے سال سے پرلا ٹوٹلین رکی ہے پھر اس کے بعد کیا ہے وینر پھر اس کے بعد کیا ہے آرد پھر اس کے بعد کیا ہے جوپٹر پھر اس کے بعد کیا ہے سیچی ورد پھر کیا ہے نیپچون اچھا یہ میں نے جس طرح سے سائز بنائیں گے یہ ایسی سائز ہے یہ بھی یہاں پہ سنندے ہیں جو آپ کے یہ والے جو پلانٹس ہیں نا یہ جو پہلے میں نے چار بنائے ہیں کون کون سے بلا مرکری وینس ارث اور مارس یہ چھوٹے پلانٹس ہیں ان کو انر بھی بولتے ہیں ان کو انفیریر بھی بولتے ہیں ان کو ترسٹریل بھی بولتے ہیں سٹریل ٹھیک ہے یہ جو بڑے والے ہیں بہر جو پہتر سچان یوریناس and neptune these are bigger giant planets ان کو جائنٹس بھی بولتے ہیں ٹھیک ہے ان کو jovian بھی بولتے ہیں جو پیٹر لائک جو ون پلانٹس بھی بولتے ہیں ان کو आوٹر پلانٹس بھی بولتے ہیں ٹھیک ہے ان کو سپیریر پلانٹس بھی بولتے ہیں آپ کی انشاءاللہ ایسٹرانومی میرے سے پڑھنے کے بعد ابجیکٹر ڈروپ نہیں ہوگی یہ میں آپ کو کنفرم کرتا ہوں ٹھیک ہے نا ان کو گیس جائنٹس بھی بولتے ہیں گیس جائنٹس کیونکہ ان کے گرد گنے گیس کے بودل ہیں ٹھیک ہے اور وہ گیس کونسی ہے ان چاروں کا اٹماسفر یاد کرنا بڑا آسان ہے چاروں کا گرد ہائیڈروجن پلاس ہیلیم ہے اس کے گرد بھی ہائیڈروجن پلاس ہیلیم اس کے گرد بھی ہائیڈروجن پلاس ہیلیم اس کے گرد بھی ہائیڈروجن پلاس ہیلیم ہائیڈروجن پلاس ہیلیم ٹھیک ہو گیا اچھا آپ سائز میں دیکھیں یہ اندر والے بڑے چھوٹے ہیں اچھا یہ آپ دیکھیں کہ وینس اور ارث آل وہ سائز میں ایک جیسے ہیں therefore these are card sister planets یہ جو دونوں ہیں یہ کیا کلاتے ہیں sister planets یہ دونوں sister planets ہیں اچھا uranus اور neptune بھی آل وہ سائز میں ایک جیسے ہیں they are called twin planets ان کو کیا بولتے ہیں twin planets بولتے ہیں میں آپ کو تھوڑی سی بیس ہے کہ آپ کو بتا دیا کال اسی سے شروع کریں گے ابھی چھوٹ چھوٹے دو ٹاپ کروا دوں آپ کو یہ جو inner planets ہیں mars اور یہ جو outer planets ہے جو پیٹر اس کے درمیان میں ایسے rocky ایک بیلٹ ہے جس میں irregular shape کے rocks move کر رہے ہیں اس rocky بیلٹ کو بولتے ہیں آس پیرائیڈ بیلٹ اور اس میں جتنے بھی وہ پتھر ہیں ٹھیک ہے نا وہ کیا کلاتے ہیں آسٹرائیڈ کہلاتے ہیں اور آسٹرائیڈ آس آر آسو کارڈ مائنر پلینٹ ایز ویل کیا بولتے ہیں ان کو مائنر پلینٹ اس کی وجہ کیا ہے کیونکہ وہ گھوم تو سن کے گرتی رہے ہیں نا وہ کسی پلینٹ کے گرتی رہے ہیں نا وہ کسی پلینٹ کے گرتی رہے ہیں نا کوئی بھی چیز جو کسی پلینٹ کے گرتی گھوم رہی ہوتی ہے that is called satellite جس طرح کہ ہمارا مون جو ہے وہ لونر وہ سٹلائٹ ہے لونہ لونہ ٹھیک ہے وہ سٹلائٹ ہے لونہ ہماری مون کا نام کیا ہے لونہ that is a سٹلائٹ اور آپ کو پتہ ہے بیشباہ سٹلائٹ سے ہم نے لانچ بھی کیوں ہیں اچھا یہ جو آسٹرائیڈ ہیں یہ ان ریگولر شیپ کے ہوتے ہیں یہ ریگولر شیپ کے نہیں ہوتے ہیں اور نارمال ان کا سائز جو ہے وہ ٹین کلو میٹر ٹو ٹھیک ہے تھاؤزن کلو میٹر تک ان کا سائز ہوتا ہے اتنے سائز کی ہوتے ہیں اب آجیں فرق پہ دوبارہ میٹرائیڈ اور آسٹرائیڈ میں فرق کیا ہے میٹرائیڈ اور آسٹرائیڈ میں آسٹرائیڈ تو آپ کو بتا دیا کہ آسٹرائیڈ میں ہوتے ہیں میٹرائیڈ اور آسٹرائیڈ جو ہیں اس میں یہ فرق ہے کہ جو آسٹرائیڈ ہیں وہ سائز میں بڑے ہوتے ہیں اور میٹرائیڈ سائز میں بہت چھوٹے ہوتے ہیں کہیں پہ سٹینڈڈڈائیز نہ دیا ہوا میں بتاؤںام سٹینڈرائز سائز نہیں دیا ہوا ن식 کہتے ہیں کہ یہ disappointing kilometer ہی کہ one two ten kilometer ہو سکتے ہیں پاس کیا یا diplom less than ten kilometer one بھی نہ کہیں less than ten kilometer یہ ہو سکتے ہیں یہ آج کلمیتر ہوسکتے ہیں تو دونوں میں فرق کیا ہے یہ بھی rocky object ہیں یہ بھی rocky object ہیں یہ بھی سن کے کے درباغ کر رہے ہیں یہ�이 سنکے کے ذریبات کر رہے ہیں یہ بھی irregular in shape ہیں یہ بھی irregular in shape ہیں دونوں میں فرق کیا ہے صرف size کا فرق ہے یہ size میں بہت چھوٹے ہوتے ہیں میٹرائیڈ اور یہ size میں بڑے ہوتے ہیں یہ بالکلیر ہوگی جب آپ سب کو یہاں پہ اب ہے کہ آسٹرائیڈ پہ تو اتنی سی definition ہے اور آسٹرائیڈ کے آپ کچھ آگے example دے سکتے ہیں ٹھیک ہے سیریس ہے ماکی ماکی ہے شو میکر ہے ہے ٹھیک ہے یہ کچھ آسٹرائیڈ کے نام ہیں ماکی ماکی اس کو میک میک لکھتے ہیں لیکن پڑھتے ہیں ماکی ماکی ٹھیک ہے نا تو میٹرائیڈ جو ہیں یہ بہت چھوٹے ہوتے ہیں بولڈر ڈائپ ہوتے ہیں مضالب یونیورس کے size کے لئے آسے ہم ان کو کہیں گے یہ پتھر ہی ہیں قسم کے چھوٹ چھوٹے میٹرائیڈ جو ہیں یہ کبھی کبار آردھ کے ایٹماسفر میں داخل ہو جاتے ہیں یہ یہ آردھ ہے ہماری آردھ کے جذرے ہیں یہ آر ہے کبھی کبار میٹرائیڈ جو ہے وہاں سے برے کرکی ارتھ کے ایٹماسفر میں داخل ہو جاتے ہیں جب یہ آردھ کے ایٹماسفر میں داخل ہوتے ہیں تو ہوا کے ساتھ فریکشن کی ویس سے یہ بر اونا شروع ہو جاتی ہیں ذرہ برونہ شروع ہے جب یہ جندہ شروع ہو جاتے ہیں تو یہ شوٹنگ سٹار کراتے ہیں وہ کہتے ہیں جب وہ ہندو کلچر میں جس ہے تو ٹوٹا ہوا تارہ تو ویش کرنا ٹھیک ہے وہ تارہ نہیں ہوتا وہ میٹرائیڈ ہوتا ہے جو اٹھا ہاتھ کے انوارمنٹ میں ڈاکر ہو جاتا ہے اور اس کا ٹیکنیکل نام ہے میٹیور اس کو کیا بولتے ہیں میٹیور بولتے ہیں ٹھیک ہو گیا اچھا اب اس کے بعد ہے کہ یہ جو آپ کو مزید کی باب بتائیں کہ ڈیلی ایک دو چار نہیں تھاؤزنڈ آف ڈیز اوبجیکٹس انٹر انٹو آرت اٹماسفر اس طرح کے ہزاروں جو اوبجیکٹس ہیں وہ آرت کی اٹماسفر میں کیا ہوتے ہیں داخل ہوتے ہیں ٹھیک ہے بٹ ویر لکی اناف کہ وہ اتنے چھوٹے ہوتے ہیں کہ وہ ہوا میں ہی سارے کے سارے برن ہو جاتے ہیں بٹ سم آف ڈیم آر بگ اناف کہ وہ آکے ارث کو ہٹ کرتے ہیں آکے اور سب سے بڑا جو اس طرح کا اوبجیکٹ ہے وہ کیلیفورنیا میں پڑا ہوا اگر یہ آکے ارث کو ہٹ کر دیں تو دین دی آر کاڈ میٹیو رائیٹ میٹیو رائیٹ صرف سپیلنگ چینج ہوئے ہیں یہاں پہ ڈی تھا یہاں پہ ڈی ہو گیا تو اس کو ہم کیا بولیں گے میٹیو رائیٹ بولیں گے تو جناب میٹیو رائیٹ سے میٹیو اور میٹیو سے میٹیو رائیٹ آ سفر کیسا لگا آپ کو ٹھیک ہے اب یہ دیکھیں تین لفظ ہی ہیں ٹھیک ہے لیکن تینوں کی ڈیفرنٹ سٹیٹ ایک ہی چیز جو ہے وہ ڈیفرنٹ سٹیٹ کے اندر اس کے تین ڈیفرنٹ نام ہو گئے ٹھیک ہے جاتا ہے کی ٹھیک ہے سن سٹار کہ fuse سٹرب کے گرفہ یہ سارے وسلم گیٹریو ر وشی ریوار ڈیفرنٹ سڈیے بہتی چیلے سر پر آئیٹ پھر آئیٹ جس ڈیفرنٹ سی Snyder کا بہر ٹکرا آئیٹ تو باہر کو جس طرح نکلتی ہے تو جب ارت کے انوارمنٹ میں داخل ہوتے ہیں تو then they are called meteor اور یہ جو ہے اس کو فردر بھی ہم رسکس کریں گے meteorite ہے جب یہ سن کے گرد سپیس میں revolve کر رہے ہیں تو then it is called meteorite آسٹرائیڈ بیلٹ کے اندر یہاں پر کیونکہ اس بیلٹ کے اندر سارے آسٹرائیڈ نہیں ہیں یہاں پر چھوٹے چھوٹے بھی ہیں بہت چھوٹے چھوٹے اوبجیکٹ بھی ہیں تو وہ چھوٹے اوبجیکٹ کیا کلائیں گے آپ کے meteorite کیا لائیں گے اگر وہ وہاں سے شوٹ کر کے ہمارے یا کسی بھی پلانر کے انوارمنٹ میں داخل ہو جاتے ہیں ماسفر میں داخل ہو جاتے ہیں تو وہ فرکشن کی وجہ سے رگڑ کی وجہ سے وہ بان کر جائیں گے جب وہ بان کریں گے تو ہمیں ایسے لگا کہ جیسے چمکتا ہوا کوئی چیز اندر داخل ہو رہی ہے رات کو جیسے اکثر نظر آتے ہیں تو دین نیٹیس کارل شوٹنگ سٹار یا جسرا شہابے صاحب کبج اس کو بولتے ہیں ٹیکنیکلی اس کو meteor بولتے ہیں زیادہ تا تو یہ دیکھیں ہزاروں کی تعداد میں ڈیلی یارت کے انوارمنٹ میں داخل ہوتے ہیں اور انوارمنٹ میں اٹماسفر میں برن ہو جاتے ہیں اگر وہ اٹھ کرتے ہیں اگر وہ اٹھ کرتے ہیں اگر وہ اٹھ کرتے ہیں اور پھر اس کے جو ہے وہ اپنے سونا ہوگا یہاں پہ کچھ لے جی وہ نواز شریف کی گڑی ہے اس میں جنا وہ مہتو رائٹ کا پتھر لگا ہوا ہے اور اس طرح کی چیزیں پھر وہ چلتی رہتے ہیں ٹیک ہے اس کے بعد آپ کے پاس آجیں اگلی چھوٹی سی ایک ٹرم ہے ہون سٹار کی گرد گرد بھی پلانٹس ہیں پلانٹس ہیں توز پلانٹس ہیں دوز پلانٹس ہیں کارلی چک ہے یہ ہی ہمارا سسٹم تھوڑی ہے کہنا یہاں پہ اور بھی بہت سارے سسٹم ہیں اب میں اگلا کروانے لگا ہوں اسی چیز کو میں دو دفاع تو ایسے میٹیورائٹ کو میں ایک سپین کر چکا ہوں کومیٹ کومیٹ جس کو ہم بولتے ہیں دمدار ستارہ اگین this is not a star کہتے دمدار ستارہ ہیں یہ ستارہ نہیں ہے ستار نہیں ہے ستار صرف جسرا سن ہے وہ ستار ہے ستار وہ ہوتے ہیں جن کے اندر فیوجن ریکشن ہو رہا ہو جن میں لائٹ جا ہے وہ انرجی پڑیوز ہو رہی ہو اب کومیٹ کیا ہوتا ہے ہمارے سولر سسٹم کے گیرد سن کے گیرد کچھ اوبجیکٹس ہیں جو ہائیلی ایلیپٹیکل آربٹ میں موو کر رہے ہیں یا ہائیلی ایکسینٹرک ورڈ ہے ایکسینٹرک ای ڈیبل سی ای ڈی آر آئی سی ایکسینٹرک ہائیلی ایکسینٹرک آربٹ میں کیا کر رہے ہیں ریوال کر رہے ہیں جب یہ اوبجیکٹ بہت دور ہوتے ہیں تو یہ گول ہوتے ہیں بلکل گول ان کو گولتے ہیں ڈرٹی سنو بار ٹھیک ہے ڈرٹی سنو بار کیونکہ یہ بلکل برف اور آئیس کے اور ڈرٹ کے اور گیسز کے بنے ہوتے ہیں سنو بار میں نے بولا ڈرٹ آئیس ٹھیک ہے اور گیسز اس کے بنے ہوتے ہیں جیسے جیسے یہ جو اوبجیکٹ ہے یہ سن کی طرف پہنچتے ہیں تو ان کی ایسے ایک لنبی سی تیل بننا شروع ہو جاتی ہے بلکہ کہتے ہیں تین تیلز بنتی ہیں یہ دیل پر لانگ تیل اور ایک کے بلکہ ایسے ان کا کاما سا بھی بن جاتا ہے ہیڈ کی اوپل کاما سا بھی بن جاتا ہے تو دیر سٹکچر پھر اس کو بول دیتے ہیں کہ یہ ہیڈ ہے ٹھیک ہے یہ کاما ہے ٹھیک ہے یہ تیل ہے پھر تیل کی بھی کس میں ہوتے ہیں ہائیڈروجن تیل کہ یہ تیل سی ایک ہوتی تو تیلیز آلویز اوے فرام دیسا تو یہ بڑی خوبصورت نظر آتی ہے یہ تیل بھی جو ہے ٹھیک ہے اور یہ جیسے جیسے سن کی طرف جاتا ہے تیل ذریبہ لنبی ہوتی جاتی ہے لیکن یاد رکھیں تیلیز آلویز اوے فرام دیسا تیل ہمیشہ کیا ہوتی ہے سن سے دور ہوتی ہے ٹھیک ہے اب جیسے جیسے دور جاتا جائے گا تیل ختم منا شروع ہو جائے گا تو this is called a comet ایسی object کو ہم کیا بولتے ہیں comet بولتے ہیں جب وہ sun کے قریب آ جاتا ہے تو وہ اپنے تیرڈ گرپ کر لیتا ہے اور یہ dirt اور gas اور اس طرح کی چیزوں کا بنا ہوا ہوتا ہے مطلب اس میں بالکل جس طرح دول مٹی ہوتی اس طرح کی چیزوں کا بنا ہوا ہوتا ہے باقی اس میں کچھ gases گرہ ہوتی ہیں hydrogen گرہ اس طرح کی چیزیں اچھا اب یہ جو comet ہے جو سب سے زیادہ famous comet ہے اس کو ہم بولتے ہیں ہیلے comet انڈمنٹ ہیلے ایک سائنٹس تھا اس نے اس comet کو discover کیا تھا یہ دو دو نمبر کی ڈیفنیشنز آتی اس میں آپ نے پی آئی ٹی نہیں کر لی تو آپ کو بس اتنا ایسا یاد کرنا ہے بہت زیادہ detail میں آپ کو کرنے کی ضرورت نہیں ہے ورنہ دیکھیں بہت لمبا course ہے ہمارا ہیلے comet جا ہے یہ last time میں رکھا ہوں میں 1986 میں اس نے وزٹ کیا تھا sun کو مظلہ بات سے visible ہوا تھا next time یہ جو ہے وہ 2061 میں وزٹ کرے گا کوئی 75 to 76 years کا اس کا period ہے period کا مظلہ کیا ہے اس کا orbit ہے ایک چکر پہ جاتا سے چھہتر سالوں میں مکمل کرتا ہے exact time بھی ہمیں اس کا نہیں پتا لیکن اتنا پتا ہے کہ 75 to 76 years تو کئی بھی objective میں 75 لکھا تو آپ اس کو ٹک کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ بہت یہاں تب clear ہوگی اور it is not a star but یہ دمدار کیونکہ اس کی ایک ٹیل ویڈ پھلتی ہے اور یہ شائنی ہوتا ہے تو دیفرٹ اس کا آلڈا star تو یہ star کا جو لفظ ہے نی یہ بڑا confusing ہوتا ہے ایک سا جگہ پہ star star لکھا ہوتا ہے مثال کے طور پر یہیں پہ آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ کا جو وینس ہے یہ پہلی ڈائگرام آگئی وینس جو ہے it is the hottest planet and it is the brightest planet as well یہ brightest بھی ہے جب یہ brightest بھی ہے اور ہوتیس بھی ہے تو یہ شام کو یا صبح کے وقت نا چمکتے ہوئے ستارے کی طرح نظر آتا ہے دیروہ it is called morning star وینس کو ہی morning star بھی بولتے ہیں اور it is also called evening star اور اس کی کو evening star بھی بولتے ہیں تو it is not a star یہ star تو نہیں ہے تو یہ سمبولک نیم ہے جس طرح آپ کے ماما آپ کو کہتے ہیں ما شاہ اللہ میرا چندہ ٹھیک ہے بابا آپ کے کہتے ہیں ما شاہ اللہ میرا شیر پتر تو آپ جانور تو نہیں ہیں شیر تو جانور ہے ٹھیک ہے so that is a symbolic so we call it a morning star یا evening star ٹھیک ہے we call it this is very bright اور evening یا morning کے ٹائم پر یہ کافی روشن نظر آ رہا ہوتا ہے کیونکہ اس وقت ابھی چاند بھی نہیں نکلا ہوتا اور سورج بھی گروب ہو رہا ہوتا ہے یا تلو ہو رہا ہوتا ہے تو اس وقت یہ کافی کلیر لی ویزیبل ہوتا ہے تو برہل جی آج کیا لیکچر اتنا ہی کافی میں سیشن کے متعلق تھوڑا سا بتا دوں one month duration ہے but one month is not a kind of a dead line کہ جی پورا ایک month ہی چلے گا it can be more than month میں not less than that it can be five weeks ٹھیک ہے دو آر کی ڈیلی کلاس ہوتی ہے ٹھیک ہے two hours کی پہلا آر جو ہے وہ ہم first hour ability پڑھیں گے second hour جو ہے وہ ہم science پڑھیں گے ڈیلی اور چھے دن کلاس ہوگی six days a week کلاس ہونی ہے six days a week ٹھیک ہے کوئی چھوٹی نہیں ہے سنڈے کی صرف چھوٹی ہے ہر منڈے کو ٹیسٹ ہونے اور منڈے کو کلاس بھی ہونی ہے منڈے کو ٹیسٹ کس طرح ہونے آپ کو میں ہی آپ گوگل ڈرائی پہ اس کی بناتے ہیں فولڈر وہاں پہ آپ اپلوڈ کر دیں ٹھیک ہے پھر شروع کے دنوں میں ہم آپ کی جو ہے وہ presentation کو بہتر کرنے کے لیے ڈیلی assignment بھی دیتے ہیں ڈیلی assignment بھی دیتے ہیں ٹھیک ہے تاکہ آپ کی presentation بہتر ہو سکتے ہیں تمام بچوں کا جو assessment ہوتی اس کو گروپ میں شیئر کرتے ہیں جو ہے assignment کیسی ہے اب آپ نے رابطہ کرنا ہے تو میرے کوارڈینیٹر کا نمبر ہے 0300 1212345 یہ نمبر ہے 8000 پورے سیشن کی فیس ہے اس کو آپ فیس submit کروائیں یہ آج کا ہی ڈیمو ہے کال کوئی ڈیمو نہیں ہو this was the only ڈیمو ٹھیک ہے مارے پاس R&D اچھے good number of students R&D registered ہو چکے ہیں لیکن کچھ students رہتے ہیں کہ جی ہم ڈیمو لے لے آنہ کہ CSS club جو مارا channel ہے اس کے اوپر میرے lecture پڑھے ہوئے R&D آپ کو بھی دیکھ سکتے ہیں جا کے سکتے ہیں